آج منگلوار ہے 23 اپریل دوہزار چوبیس چودہ شوال چودہ سو پیمتالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شہ سرکی ہے کشمیر پاور دسٹیبیشن کورپریشن کا پیغام مزید بجلی کٹ ہوتی ہوگی باہر کی سپلائی بند مقامی سپلائی میں پانچ سو میگا وارڈ کی کمی ساربین برداشت کریں ایک اور سرکی گنڈبل کشتی الٹنے کا سانیہ لپنن گورنر کی متاشرہ کمبوں کے ساتھ ملاقات ایک اور خبر اپنی پارٹی کا سجاد لون کی حمایت کا اعلان پی سی چیئرمین کی طرف سے اظہار اتمنان روزنامہ آفتاب سے سرکی ہے لپنے ہیں گزشتہ دس سالوں کے دوران بی جے پی حکومت نے ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ یکسان سلوک روا رکھا سعودی شہزادے سے مسلمانوں کے لیے حج کوٹہ بڑھانے کی درخواست کی خواتین کو محرم کے بغیر حج پر جانے کی اجازت ملی کشمیر سے کنیا کماری تک ترقی ہمارے سامنے آیا کسی کو اس بات میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے وزیر اظم نرندر موڈی ایک اور سرکی اسے اکبار سے وزیری دفاع نے کیا آرمی چیپ جنرل منوش پانڈے کے ہمرا دنیا کے بلند ترین میدان جنگ سیاچن کا دورہ بہدر جاگتے ہیں تو شہری آزادانہ نیند سو پاتے ہیں ہر سپاہی ہمارے لیے دیوتا سے کم نہیں سیاچن ہندوستانی فوج کی بہدری حوصلے کی راجدانی ہے راجنات سنگھ پاکستان کا زیر قبضہ کشمیر ہمارا تھا اور رہے گا وہاں کے بائی بہن بہت جلد بھارت کے ساتھ رہنے کا مطالبہ کریں گے راجنات سنگھ آج کے روزنامہ تعمیل ارشاد سے سرکی ہے لکھتے ہیں راجوری میں سر شام گولیاں چلیں سرکاری ملازم جانبہق علاقے کی وسی پیمانے پر ناکہ بندی تحقیقات شروع ایک اور سرکی ملٹنسی کیس کے سلسلے میں نائے کی تحقیقات جمہور کشمیر میں نو مقامات پر چھاپے اور تلاشیاں قابل احتراز مواد برامد ڈیٹا کی چھانبین جاری ترجمان روزنامہ چٹان سے سرکی ہے موڈی سرکار نے کیا دہشتگردی کا خاتمہ نقسلزم بھی ہوگا ختم وزیر عظم کے پاس دس سال کا ٹریک ریکارڈ اور پچیس سال کا ایجنڈا امیت شاہ ایک اور سرکی ڈی جی پولیس آر آر سوین کی سربراہی میں مشترکہ میٹنگ انتناگ لوکصبہ انتخابات کے لیے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ محفوظ اور کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال روزنامہ اقاب سے سرکی ہے کلگام میں منشات پروشوں کی لاکھوں روپے مالیت کی جائداد کرک وادی کے مختلف مقامات پر چھے منشات پروش گرفتار ممنوع مواد ضبط ایک اور سرکی جی ایس ٹی ال آئی داؤں کی پروسسنگ کو ہموار کرنے کی کوشش ڈیریکٹریٹ آف انڈسٹریز اینڈ کامرس کشمیر کے زیر احتمام سیشن کا انعقاد اسلام علیکم والیکم اسلام ارے آدل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کونسا وقت چھنا ہے اتنی سردی میں تو سیبرٹ سٹی نہیں ہوگا میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پر چل رہا ہوں گلت کیسے ہو سکتا ہوں ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا دل سے اور خائبر اوپی سی سیمنٹ سے بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی اوپی سی گریٹ ففٹی تری والا خائبر سیمنٹ گھر ہو یا ڈائم بیلڈنگ یا دکان سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناو دل سے خائبر سیمنٹ دل سے بناو ایس ایم ای مشن ہائی سکول کاٹھی دروازہ میں داخلہ جاری ہے اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے پریشان نہ ہو کیونکہ ایس ایم ای مشن ہائی سکول میں اعلیٰ تعلیم یا افتحہ ساتھ ازہ صاحبان کی خدمات دستیاب ہیں پچاس سالہ میراس کے ساتھ ساتھ لیٹیسٹ ٹیکنالوجی سے آ راستہ بہترین لائبرری لیٹیسٹ لیبوریٹری امدہ کمپیوٹر لاب اور تمام وہ سہولیات جن کی آج کے وقت میں ضرورت ہے مزید جانگاری کے لیے رابطہ کریں ایس ایم ای مشن ہائی سکول کاٹھی دروازہ سرینگر فون نمبر 7006-698994 good news for kashmiri students one of the leading coaching institutes of india COTA's Bansal classes is now open at Paripura, Srinagar جہاں highly qualified experts students کو NEET IIT JEE کے لیے advanced way میں prepare کیا جاتا ہے ساتھی بچوں کو 9 سے 12th medical non-medical کی coaching بھی کرائے جاتی ہے hostel and transport facility also available do not wait for your bright future get yourself enrolled at Bansal classes airport road Paripura, Srinagar for more details ring on 996-981-888 996-982-888 آج کے روزنامہ ایشین میل سے سرکی ہے لکھتے ہیں SIU کولگام کی کاروائی چار militantوں کے خلاف چارشیر داخل کیا ایک اور سرکی گھرچ چمک کے ساتھ بارش و جالہ باری تنل کے آرپار 30 اپریل تک موسمی صورتحال دگرگو رہنے کا امکان آج کے روزنامہ گھڑیال سے سرکی ہے لکھتے ہیں عام انتخابات دوہزار چوبیس نو لاکھ تک عرضی ملازمتیں پیدا ہوں گی مہرین ایک اور سرکی زلہ پولیس لائنز کپوارہ میں تائنات مقامی S.P.O. کی حرکت کلب بند روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرکی ہے سالانہ امرنات یاترہ کے سلسلے میں انتظامات جاری امرنات گفا کی جانب جانے والے راستے سے برپ ہٹانے کے لیے B.R.O. دن رات کام میں مصروف عمل ایک اور خبر ہندوستان کو دہشت گردی سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہر ہندوستانی اس درد کو محسوس کر رہا ہے وزیر خارجا S.J. شنکر روزنامہ نگہبان سے سرکی ہے ساؤت کیمپس میں بنیادی دھانچے کی ادم دستیابی یونیورسٹی میں تمام مضامین کی تعلیمی سہلیت فراہم کرنے کا مطالبہ ایک اور خبر مذہب میں تناو اور جگڑا پیدا کرنے کی تقریریں افسوسناک جمعہ کشمیر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پی ڈی پی نے باجپا کے لیے دروازے کھولے عمر عبداللہ روزنامہ سرینگر جنگ سے سرکی ہے لکھتے ہیں لڈاک میں بھی باجپا کا امیدوار نہیں ہم خیال جماعتوں سے صلاح مشورہ کرنے کا لیا فیصلہ ایک اور سرکی محبوبہ کہتی تھی کہ صرف موڈی ہی تمام مسائل حل کریں گے عمر عبداللہ لوگوں کی آواز کو نئی دہلی تک لے جانا ہے محبوبہ مفتی آزاد نے آمیر کو سرینگر سے اپنا امیدوار نامزد کیا تو یہ تھی آج کی سرکیاں اللہ نگہبان